بدنام زمانہ ایگزیک جالی ڈگری کے اس میں رشوت لے کر شریف شیخ کو بری کرنے والے برطرف ایڈیشنل سیشن جج پرویز عبدالقادر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہے ایف آئی اے کا ریکارڈ کے لیے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا ہے ذرائع کے مطابق سابق جج پرویز القادر میمن کے خلاف ہونے والی انکوائری ریپورٹ مانگ لی گئی ہے تفصیلات آنے کے ہمارے نمائندے احزاز سید سے احزاز سید بتائے گا مزید کیا پتہ چلا اس سے متعلق یہ بالکل تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس تحقیقات کے آغاز کے لیے ایک خط لکھا گیا ہے ایف آئی اے اسلام آباد کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ پرویز القادر میمن کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کی کاپی اس کی نکل دی جائے تاکہ باقاعدہ طور پر یہاں پر کاروائی کا ایف آئی اے جو کرمنل کاروائی ہے اس کا آغاز کر سکے تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہی یہ کاپی محصول ہوگی اس کے بعد قانونی جو تمام پہلوں کو دیکھ کر پرویز القادر میمن کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیے جانے کا امکان ہے ٹھیک ہے یہ خط لکھا گیا ہے جس کی ڈیٹیلز آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں اعزاز سید بہت شکریہ آپ کرنا موسیقی